ہم ازاد ہیں لیکن اصل میں ہم بھی ازاد نہیں ہیں ہم اس ملک کے اندر ابھی میں بولتے ہوئے بہت کچھ سوچ کے بول رہا ہوں کہ اس کا مجھے ہو سکتا ہے کوئی الٹر ریزائلٹ بھی مل سکتا ہے کچھ نہ بکتے تو بڑا بھی کیوں کہ اگر یہ ایک ازاد ملک ہوتا تو میں ایک ازاد شہری ہوتا تو میں ازادی سے اپنے پریڈم ایکسپریشن مجھے ہوتا تو میں ازادی سے سب کچھ بیان کر سکتا لیکن اب مجبوری کے ساتھ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول سکتا تو اب ہم جو کہتے جی تھوڑی سی عرصہ گزرتا تھا جی انڈیا انڈیا پاکستان سے یہ ہم لڑائی جگڑے سے انہوں نے اپنے ملک میں اپنے عوام کے لیے کام کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس چیز کو انہوں نے نہیں بھیجا انہوں نے اموشنلی پاکستانی عوام کو اموشنلی طور پر انڈیا کے ساتھ اس میں رکھا اموشنلی طور پر انہوں نے اصل کام کیا عوام کے لیے اس نے گراس روٹ لیول پ پہ کام کیا تین ارب ڈالر ابھی ہمیں جو کرزہ ملا ہے یہ کہتے ہیں جی اس پہ یہ شادیانے کرزہ اور وہ بھی ہم نے سودوں کے ساتھ چکانا ہے اور وہ ہم لوگوں نے ہم نے ہمارے آنی والی نسل نے وہ ادا کرتنا ہے اس کے اوپر یہ شادیانے ایسے بجا رہے کہ پتہ نہیں انہیں کون سا بلنڈر مار دیا آپ انڈیا کی صرف ان کے اٹھالے کے ان کے پاس کتنے ارب ڈالر کے زہائر پڑے ہوئے تو آپ حیران نہیں جائیں گے بلینڈ ڈالر کے پڑے ہوئے ان کا صرف آپ دیکھ لیں کہ کتنے اب جو باہر ممالک کے جتنے بھی انڈسٹریہ ہے جتنے بھی باہر ممالک کے جو کنٹریز ہے وہ اس ملک کے اندر کیوں اپنی انویسمنٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جب وہ انویسمنٹ کرتی ہے تو ان کو فائدہ ہے وہاں ان کو مرکیٹ نظر آتی ہے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ وہ کوئی بھی دارہ آتا ہے پہلے جو ہے وہی بند ہو رہے ہیں تو باقی کتر سے آئیں گے یہاں پہ سزوکی بند ہو گیا فیصل آباد میں میں ایک ٹائم تھا کرونا کے بعد اور کرونا کے اندر ایک ایسا ٹائم تھا کہ فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے صرف وہ ملز وغیرہ کو اور اس کو آج وہ فیکٹوریا بند پڑی ہے رو رہے ہیں وہ ہم کہا جائیں ٹھیک ہے میں اب میں کیونکہ میرا توورسیز میرا چکر شکر لگتے رہتے ہیں امیگریشن کے آفیس اور وہ میں جس آفیس میں بھی جاتا ہوں ہزاروں نوجوان روزانہ کی بنیاد پر اپنے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس وجہ سے وجہ سے وہ لٹ بھی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے چار لاکھ پانچ لاکھ چی لاکھ ایک عام سے ویزے کا ان کا پتہ ہے یونان کی کشتی سب سے پلا کیوں ایک عوام میرے جیسے نوجوان کو جو میں نے یہاں تعلیم حاصل کیا میں نے یہاں سب کچھ کیا مجھے اپنا جو مستقبل ہے وہ یہاں روشن نہیں دکھائی دے رہا تو میں نے باہر کر روخت احتیار کرنا ہے جب مجھے میرا ملک میں ہی میں جے سیکورٹی نہیں ملے گی جب میرے ملک میں ہی میں محفوظ نہیں ہوں گا تو میں تو باہر لازمی جاؤں گا میں کیا کروں گا اس ملک کے اندر ہم کہتے ہیں جی وہ آہ انگریزوں کا ملک ہے یہودیوں کا ملک ہے تو وہ انگریزوں یہودیوں کا ملک تو ان سے بہتر ہو گیا کم سے کم آپ محفوظ تو ہو وہ آپ کو حفاظت تو ہے آپ کو کم سے کم سیکورٹی فیل ہے آپ کی ایک زندگی بنتی ہے آپ کا پاس پیسہ ہے آپ کا مستقبل ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں نریندر موڈی کے بارے میں انڈیا کے اگر آج تحریفیں ہو رہی ہیں اگر امریکہ جاتے وہاں پہ پہ تحریف ہوتے ہیں اگر وہ کہیں آسٹریلیا چلے جاتے ہیں ایجپ چلے جاتے ہیں تو بھائی ان کے آگے تو عوام بچھ رہی ہے ان کے آگے تو ملک سارے بچھ رہے ہیں کیا بجوات ہے کہ ایک طرف وہ انڈیا ہے جس سے ملک اس لیے ہوئے تھے کہ ترقی کر سکیں دوسری طرف ہم یہاں پر یہ تگے کھا رہے ہیں ہم دردر کے ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں پیسے مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیا بجوات ہے کہ وہ آج انڈیا خود مقتار ہے وہ آج دیکھتے ہو کہ دنیا کے فیصلے دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے انڈیا سے ہو کے جاتے ہیں نریندر موڈی کرتے ہیں وہ فیصلے ہم کب کریں گے ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہے یہاں پہ کیا بجوات ہے ہمارے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم لوگ دیکھیں میں آپ کا ایک مثال لیتا ہوں ہماری کوئی بھی حکومت اپنے پانچ سال ٹرم نہیں پورے کرتی اگر پانچ سال ٹرم کوئی حکومت نے پورے کیے تو اس میں وزیراعظم نے پورے نہیں کیے کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں عوام عوام فیصلہ کریں نا عوام فیصلہ کریں کہ آیا اگر کوئی وزیراعظم بنتا ہے کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے پانچ سال اس کو پورے ملے وہ اس کے اندر ڈیلیور نہ کرے پھر عوام کی عدالت میں جائے وہ عوام فیصلہ کرے کہ آیا اس نے کام کیا 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 وہ عوام فیصلہ کریں اچھا سیکنڈلی آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں نریندر موڈی کی آپ نے بات کی نریندر موڈی آپ اگر میں میرے ساتھ باہر انڈین ہوتے تھے ہوتے ہیں پہلے جب ہم سے وہ ہماری کوئی اس طرح بات ہوتی تھی تو ہم ان کے ساتھ مسلسل بیعث میں پڑ جاتے تھے ہم ان سے بیعث کرتے تھے کہ تمہاری فوج جیسے تمہارا ہماری فوج اس طرح اب یقین کرے فور دہ ویری فرس ٹائم جب ابھی میں کچھ تین چار مہین پہلے گیا تھا تو میں پہلے فرس ٹائم ایسا ہوا کہ انڈین اگر کوئی مجھ سے بیعث کرنی کوشش کرتا تھا یا کوئی اس طرح بات کرتا تھا تو میں مجبوراں آگے سے چھپ ہو جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کو کیونکہ اگر میرے ملک آج اس حال میں نہ ہوتا میرے ملک کے اندر میرے نوجوانوں کے لیے کچھ کیا گیا ہوتا میرے ملک کے اندر گراس روٹ ڈیول پہ کچھ کیا گیا ہوتا آئی ٹی سیکٹر میں کچھ کیا گیا ہوتا باقی جو جتنے بھی انڈسٹریل زون کے اندر کچھ کیا گیا ہوتا تو میرے پاس بھی ان کو بتانے کیلئے کچھ ہوتا کہ میرا ملک اس مقام پہ ہے آپ یہاں دیکھیں ایک آم سی گاڑی ہو یہاں پہ تیس لاکھ پہ انتیس لاکھ آلٹو کی مثال لے لے ستائیس اٹائیس لاکھ روپے کی وہاں اچھی سے اچھی گاڑی آپ کو چھے لاکھ سات لاکھ میں مل جاتے کیوں مل جاتے ہیں ساڑھے چار لاکھ روپے کی آلٹو ہے وہ انہوں نے اصل میں معیشت کے اندر انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے انہوں نے اپنے عوام کے لیے کام کیا ہے ہم پہلے کہتے تھے انڈیا پاکستان یہ ہم ان کو برا بھلا کہتے تھے نہیں جو سچ حقیقت ہے نریندر مہدی نے واقعی ڈیلیور کر کے دکھایا عوام کے لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ کام کیا انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو کہا سے کہا اٹھا اب رول کر رہے ہیں پورے دنیا میں اس وقت گوگل اٹھا کے دیکھ لیں فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں آپ جتنی بھی آپ آئی ٹی سیکٹر ایم آزون جتنی بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت رول کر رہے ہیں سب چیزوں سب آئی ٹی سیکٹر پہ تو ہمارے ملک کے اندر کیا ہمارے ملک کے اندر تو بس کسی کو کڑے لائن لگانے کے لیے ملک تباہ ہو جائے بیڑا غرق ہو جائے لیکن ایک بندے کو نہیں آنے دینا تو اس کے لیے ملک کو بھی تباہ کر دو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی ملک ملک بنتے رہیں گے ایسا نہیں ہے جی بلکل بہت زبردہ سیار اور یہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اس کے اندر ایک اور چیز میں ایٹ کرتا ہوں کہ ہماری عوام کا بھی ایک چوٹا سا ایشو ہے ہماری عوام ٹھیک ہے مشکل ہے آہ وہ ڈراتے ہیں ڈر جاتی ہے سو چیز ہے لیکن ہمارے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا اب کہہ رہا ہے ہمارے ملک نے ایسے ہی چلنا ہے یا ہمارے آنے والے جو نوجوان نسل ہے یا اب میری جو نسل آئے گی کیا ان کو میں اسی غلام پاکستان میں رکھنا ہے اب اوورسس پاکستانی وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں انڈین اپنے نرندر موڈی کے لیے پرائیڈ فیل کرتے ہیں ان کی دورے حکومت میں انڈیا دنیا کی پانچوی بڑی معیشت بن گیا ہے کیا اگر آپ کو ایک لفظ کہنا پڑے جب پرائیم منسٹر انڈیا کے تو کیا ایک لفظ کہیں گے کہ پوری دنیا پاکستان پورا بحران ہو جائے یہ لفظ سننے کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی اس طرح کا پرائیم منسٹر دے دے یا پھر کچھ اس طرح کا کچھ بول دیں جس سے پتہ چلے کہ واقعے میں یہ ہم قوم ہیں جاگی ہمیں ہمیں نفرت ہی نہیں پالتے آپ نرندر موڈی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرائیڈ فیل کرتے ہیں آپ کو میں یقین سے بتاؤں میں ابھی تو امران ہان کا نام لینے پہ بہت بندی ہے جب امران ہان تھا تو ہم فرائیڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارا کوئی وزیراعظم ہے جو کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے ایک خوددار بندگی کرتی ہے نرندر موڈی ایک خوددار ہے ایک کمپیٹنڈ بندہ ہے جو اپنے کام کے ساتھ محلے سے ٹھیک ہے اپنے ملک کے ساتھ محلے سے میرے دشمن ملک ہوتے ہوئے بھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کا مجھے کیا ہمیازہ بکتنا پڑے گا لیکن میں ایک جو فرائیڈ فیل کر رہتا تھا اس وقت وہ امران ہان کے لیے کرتا تھا اللہ جانتا ہے اس ملک آگے کیا ہونے والا ہے میری یہ دعا ہے اللہ پاک اس ملک پر اپنا حاصل رحم اور کرم کریں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شوریہ پر دوست ہوگیٰ گا اسے ہمارے سے ایک وکیل صاحب موجود ہے بنیادی طور پر ملک پاکستان میں اس وقت جو حالات و واقعات ہیں کانسٹیٹوشنل وہ تو بظاہر ٹھیک نہیں ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بائی سپرل کی ویسے ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تب سے لے کے اب تک فیل وقت تو کوئی قانون نہیں ہے میں بینگ ایڈوکیٹ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بائی سپرل کو آئینی طور پر مدت ہی وہ تو ختم ہو چکی اب یہ جو خود ساکتہ وزیر آزم چاہے وہ انڈیا جائے چاہے وہ کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی اپنے بہاب پہ کچھ کہہ رہا ہے وہ پاکستان کے بہاب پہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کن اناثر کے بہاب پہ یہ باتیں کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرو کہ ہم ابھی اپنے اندرونی حالات سے لڑ رہے ہیں تو بھئی یہ اندرونی حالات کس نے پیدا کیے ہیں آپ لوگوں کے کیے دریں پچیس کروڑ کا پاکستانی ہیں پاکستانی سٹیزان ہیں ان کے فنڈامینٹل رائٹس ہیں اگر فنڈامینٹل رائٹس کو انفرنج کیا جا رہا ہے تو وہ کون کہہ رہا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان حالات کا اور واقعات کا ذمہ دار کون ہے وہی ہے نا ذمہ دار جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے نظام کو دکے سے چلا رہے ہیں آپ الیکشن کروا دے تاکہ ملک کی سیاسی استحکام آسکے ملکی جو معاشیت ہے اس میں استحکام آسکے اور انٹرنیشنل لیول پہ استحکام آسکے تاکہ یہ باتیں ہمیں سننے کو نہ ملیں سر ابھی جو رشیہ کے پرائیم منیسٹر جانتے ہوگے پوتین صاحب نے تاریف کی ہے نریندر موڈی کی ایسیو کے سمیٹ کے اندر چینہ اور پاکستان کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سیکھنا ہے اگر کسی کو پولٹیشن سیکھنے اگر کسی کو ملک چلانا سیکھنا ہے اگر دنیا کو ترقی کروانی اپنے کنٹری کو تو وہ نریندر موڈی سے سیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے نریندر موڈی کیتنی تاریفیں تاریفیں کیوں مل رہی ہیں طرف سے دیکھیں ہمارا نیبر کنٹری ہے ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم بریسگیر پاکوین سے ڈے وان سے انیس سو سنتالی سے جب پاکستان بنائے ہماری عوام نے بہت زیادہ محنت کی ہے ہماری جو بھی ہے مطلب گراس رول لیول سے لے کے ہم لوگوں نے پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہے پاکستان کو اوپر لانے کے لیے اگر وہ جیسے کہ آپ آج کل انڈیا ازاد خارجہ پالیسی کر رہے ہیں ہم ازاد خارجہ پالیسی نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے جو جیسے کہ خان گیا تھا رشیہ میں ویڈاوٹ پرمیشن چلا گیا تھا قومی آمن سلامتی کمیٹی کی پرمیشن کے ظاہر تو کہتے ہیں کہ بغیر گیا لیکن خان صاحب کو انہوں نے عدم اطمال لا کے فارق کر دیا وہ ساری وجوہات یہی تھی کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی کرنے گئے ہیں آپ کا وہ اس وجہ سے نام لیا جا رہا ہے وہ ملک آزاد خارجہ پالیسی کر رہا ہے ہم آزاد خارجہ پالیسی ہمیں نہیں نظر آ رہے میں قانون دان یہ بات کر رہا ہوں ہم بھی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں ہمارا پاکستان آزاد خارجہ پالیسی جس دن کرے گا اسی دن ہی ہم مطلب ایک معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں اور ترقی آفتہ کنٹریز کے لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں باقی ہم پاکستان کے ہر مطلب جو معاملات ہیں چاہے بیرونی ہیں پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناتے ہم ساتھ ہیں پاکستان کے تو انشاءاللہ ہر طرح ساتھ بھی دے رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ دوسرے تیسرے ہیں کوئی بھی ہے وہ ہم سے ہیں ہم ان میں سے ہیں لیکن ملک پاکستان کا خیار رکھنا چاہیے یہاں پر جو سمیٹ ہوا سر سوری کٹ کر رہا ہوں آپ کو سمیٹ کے بعد ابھی ہمارے شباز شریف صاحب نے اپنا خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے نریندر موڈی کا تھینکیو بھی کیا کیا سمجھتے ہیں ہم شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو کیا سمجھتے ہیں ان سب حالات کے بیچ میں ہمارے اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں بہتر ہو جائیں گے دیکھیں یہ حالات نا تو پہلے اگر بہتر ہوتے تو پاکستان سیپرٹ کیوں ہوتا یہ حالات ڈے وان سے نہیں ہے بہتر یہ اگر کشکول لے کے چلے جاتے ہیں مانگنے کی عادت ان کو شروع سے ہے آئی ایم ایف کی ٹرمز انڈ کنڈیشن ان کی سیٹ ہیں ان کے ساتھ کہ کس طرح ہم آپ کو لون دیں گے اور کس طرح آپ اپنی جو نہتی عوام ہے ان کے اوپر کس طرح یہ امپوز کریں گے ٹیکس جیسے کہ ریسنٹلی آئی ایم ایف نے یہ جو لون دیا ہے اس کے متبادل یہ ٹیکس کہاں سے انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے آپ اور ہمارے خون سے ہی ریونیو جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ وہی ٹیکس امپوز ہوگا یہ پھر آئی ایم ایف کو بچوں کے ایک چھوٹے بچے سے لے کے پاکستان کے پورے بڑے انسان مچور انسان تک سارے کرزے میں مطلب اس وقت ہے تو یہ لوگ آخر کہاں پہ پیسہ یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو ریفورمیشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے آپ بھی تو ادھر سارا دن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریفورمیشن کے پروجیکٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بزنس کرنے نہیں آ رہا پچیس لاکھ پاکستانی باہر چلا گیا ہے پاکستان کو چھوڑ کے ہمیں نہیں سمجھا لگتی کہ یہ پاکستان کو کس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں شباز شریف صاحب ہیں ان کے پہلے بھائی تھے میاں نواز شریف صاحب انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے نچوڑا کہ آج ان پہ مقدمات بنے اور یہ لوگ باہر باگ جاتے ہیں جب بھی ان پہ مقدمات بن جاتے ہیں یہ پھر باہر باگ جاتے ہیں پھر حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں یہ واپس آ جاتے ہیں یہاں پر جب گریب بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ گھر پر نہیں ہوتا تو اس کے بھائی کو اٹھا لیتی پولس تو یہاں پر ایک بھائی جو جرم کر کے باہر گیا ہوا دوسرا یہاں پر حکومت کر رہا ہمارے ساروک کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہمارا کتنا ہے اگر ہم بات کریں جوڈیشلی سسٹم کی ہمارے لوگ ان ایڈور کی تو ہمارا جوڈیشلی سسٹم دنیا میں کتنے نمبر پر آکیا یہ تو چلے میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے دنیا میں کوئی تھائٹی ایٹ قریب قریب ہے چلے ون تھائٹی ایٹ کہ لیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہاں پہ بنیادی جو وجوہ آتے ہیں نا رول آف لا کوئی بھی سٹیٹ ہے نا اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے رول آف لا ہوتی ہے جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے دور سے بھی دور میں بھی ان چیزوں کی مسالے ملتی ہیں ٹھیک ہے جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے یا قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ قوم میں کہاں سے ترقی کر لیتی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی اس لیے نہیں کرتی کہ انصاف کے دورے میار ہوتے ہیں غریب کے لیے اور میار ہوتا ہے اور امیر کے لیے کوئی اور میار ہوتا ہے پریزنٹ کیابنٹ جو یہ جو خود ساکتہ حکومت ہے ان میں سے تھیٹی پلس لوگ انوکٹڈ ہیں مختلف ایف آئی آرز میں مختلف مقدمات میں اور وہ جناب جس دن فرد جرم آئید ہونے تھی اس سے ایک دن پہلے اس کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو یہ تو ہمارے قانون کا علمی ہے میں سب سے پہلے تو اتصاب اپنے جوڈیشری سے بار اینڈ بینچ سے ہی سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ستون ہے سٹیٹ کا وہ اگر صحیح کام جس دن مطلب ہو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہو رہا ہے لیکن انصاف کا دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے جس پہ ہمارا اسلام کلیر ہے دین کلیر ہے ہمارا ماضی کلیر ہے تو اس پہ کوئی بات دوسری رائے نہیں ہونے چاہیے فیصلے بلکل میرٹ پہ ہونے چاہیے نہ کہ مطلب اس میں جیسے کپلی بارگیننگ دے دی جس طرح کی سیجویشن چل رہی ہے جس طرح سے ہم آئیم ایف سے کرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد ہم دبائی بھی گئے سعودیہ بھی گئے اس کے بعد دبائی نے ہمیں ایک بلین ڈالرز دیا وہاں پہ بھی ہمارے آرمی چیف آرمی سٹاف آگے آگے رہی اور وہاں وہ جا کے کرزہ لے کے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل گو پر اور ہمارے نیوز چینل بھی بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف گئے تو جس کی وجہ سے کرزہ ملا ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے باغ دوڑ آرمی کے ہاتھ میں دنیا کی کوئی ملک اٹھا کر دیکھ لیں اس طرح کے معاملات کے اندر دنیا کی کوئی آرمی دنیا کی کوئی جتنے ملک ہیں دو سو دو ملکوں کے اندر کوئی انٹرفیر نہیں کرتی ہماری آرمی کے حصے میں یہ بھی کام ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ دی کیا وجوہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بنیادی طور پر تو دیفنسیف پاور ہے پاکستان کی ان کا اندرونی معاملات میں رول نہیں ہونا چاہیے بظاہر میڈیا بھی آج کل بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے آپ کو بھی بتا ہے کن لوگوں کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہوا ہے میڈیا پہ آج کل ایک ثانیہ چاہ رہا ہے نو مئی وہ جو کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا کیا مطلب کیا ہوا وٹ اس دک کاز آف ایکشن نو مئی کس واقعے کے متبادل ہوئی ٹھیک ہے اور کن لوگوں نے ٹرائپ کر کے کیسے کیسے مطلب سب کو پتا ہے یہ کوئی مطلب کوئی ہے نہیں عجیب بات تو اس لیے ایک اوورال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے چونکہ وہ دیفینسیو پاور ہے اور ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے تو جب سرحدوں کے محافظ ہی انٹرنل معاملات میں ہیں نا پلیٹیکل پارٹیز فورٹی اپنا فیفٹین پلس ہیں جو میجر پارٹیز ہیں تین چار ہیں وہ کرنے دیں ان کو کام کرنے دیں ایک ملک آپ کا گروت ریٹ جو ہے پچھ پریویس حکومت میں اس کا سکس پائنٹ سیون سمتنگ تھا تو جب معاشی طور پر ملک مستحکم ہوگا تو ظاہر ہے گریب کو ہوش آئے گی اس کا نظام چلے گا تو جب اس کا نظام چلے گا تو اس کو بات آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو ہے نا یہ معاشی طور پر مستحکم گریب کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ تاکہ وہ اپنے کچن کے چکر میں لگا رہے اس کا آٹا دلیا گی کچھ بھی وہ پورا کرنے کے چکر میں لگا رہا ہے ملک کی طرف اس کی نظر ہی نہ جائے تو یہ تو یہ لوگ ظاہر یہ تو پھر ملک کی تریکی کے لیے تو بہتر چیز نہیں ہے لاز کوشن آپ سے اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے اور آپ کو اجازت ہوگی ہمارے طرف سے thank you so much ایڈوانس میں کہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے ہمیں ٹائم دینے کے لیے لاز کوشن ہے جتنا کو ہم کرزے اٹھا رہے ہیں دنیا سے اس کے برقس ہمیں اپنی بندرگائیں گریبی رکھوانے پڑ رہی ہے اسلام آباد کا ائرپورٹ تک ہمیں گریبی رکھوانا پڑ رہا ہے آہستہ ایسے جتنے کو ملک کے اندر ابھی ٹوٹل ٹین بیلین ڈولرز کا کرزہ ہو گئے ہمارے اوپر اتنا کرزہ لے کر ہم کیا کریں گے کہاں تک جائیں گے اور انڈ پہ کیا نوبت آ سکتی کہ ہم اپنے اپنے ملک جو ہمارا پیارا ملک ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی اس کو ازاد کروانے کے لیے کیا وہ انڈ پہ ہمیں آ رہے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیا ان سے چیزوں کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے جاتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے دوالیا تو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے یہ لون جو لے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ پبلک پبلک انٹرسٹ کے لیے اگر لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آنا چاہیے کہاں پہ کیا کون سے پروجیکٹ اس لون سے کہا رہے ہیں ابھی آ کے ایک بندہ کوئی انفرمیشن سیکٹری یا کوئی دوسرا تیسرا آ کے میڈیا پہ کہہ دیتا ہے یہ ہم نے لون لے لیا یا فلان جگہ پہ لے لیا یا آپ ملک دوالیا نہیں ہو رہا بھئی یہ ملک دوالیا آپ نے کر دیا ہوا ہے آپ نے اپنی باتوں سے ہی کر دیا ہوا ہے یا تو دیکھیں نا مہنگائی آپ کے سامنے ہیں دے بائے دے جو ہے چیزیں یہ کہاں تک مطلب لے گئے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہمارے لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے فنڈامینٹل رائٹس